خواتین حضرات عمران خان آخر کار ناقابل شکست بن گئے ہیں صورت یہل کیا ہے؟ پاکستان میں الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں منصوبہ سازوں کی ویسے ویسے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ اب مزید کیا کریں کہ تحریک انصاف کا ووٹر کسی صورت بھی باہر نہ نکلے اور آٹھ پروری کو خاموشی سے گھر ہی بیٹھا رہے یا سوشل میڈیا پر ہی مہم چلاتا رہے دوستو منصوبہ سازوں نے سوچا تھا کہ عمران خان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کریں گے انہیں ججوں سے کرپ کہلوائیں گے اور ذاتی معاملات پر فیصلے دے کر انہیں اخلاقی طور پر نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے مگر اس کا نتیجہ الٹا نکلائے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ مزید جڑ گئے ہیں اب تو ان کے مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دفاع ممکن نہیں بلاول مٹو جیسے رہنما بھی اس سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں اس لیے نجم سیٹھی نے بقائد اعتراف کیا ہے کہ یہ اداروں کی جانب سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ الیکشن کے قریب اس حرکت سے عمران خان کو نقصان پہنچے گا مگر اس سے ہوا کیا کہ الٹا عمران خان کے حمایت لوگ زیادہ کرنے لگے ہیں جو لوگ ووٹ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اس ظلم کا بدلہ ووٹ سے ہی لیں گے اسی رد عمل کے بعد حالات یہ ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا ہوگا کیونکہ جس علاقے سے بھی سروے ریپورٹس اور مختلف سروے سامنے آتے ہیں اس میں پی ٹی آئی سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ سارے لوگ در کی وجہ سے بتاتے نہیں ہیں مگر وہ عمران خان کو ہی ووٹ دینے کا ارادہ ضرور رکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نون لیگ کے سب سے بڑے سپورٹرز بھی نون لیگ کو اسی سے زیادہ نشستیں جیتنے کے لیے پور امید نظر نہیں آتے انہیں یہی تبقہ ہے کہ کچھ نشستیں وہ جیتیں گے اور کچھ سرکاری دھکے سے انہیں دے دی جائیں گی تو وہ مقصود نشستوں کے ساتھ کل ملا کے تقریباً سو کا ہنسہ عبور کر سکتے ہیں سو سٹیں لے سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانچ سے آٹھ نشستیں نکال سکتی ہیں مشکل سے جبکہ باقی نشستیں آزاد امیدوار جیت جائیں گے کے پی کے میں تو ویسے ہی بہت مضبوط ہے پی ٹی آئی وہاں تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اسی طرح سندھ اور بلوچستان سے بھی انہیں کچھ نہ کچھ نشستیں مل سکتی ہیں جب اتنی نشستیں ان کے پاس ہوں گی بے شک یہ نتیجے کے بعد ان لوگوں کو اغوا کر لیا جائے درائے دھمکایا جائے دباؤ کو شکار کیا جائے انہیں دوسری جماعتوں میں شمولیت پر مجبور کر دیا جائے تو اس الیکشن کی باقی پھر حیثیت یا ساخ کیا رہ جائے گی اس میں عوام نے بڑی جماعتوں کو مسترد کر دیا ہوگا زور زبردستی کی بنی حکومت کی کوئی بھی نہ بنیاد رہے گی نہ ساخ ہوگی دنیا اگر اپنے محفادات کے لیے آنکھیں بند کر بھی لے جیسے ڈیڑھ سال تک کیے رکھی تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح ملک میں استحقام آ سکے گا یعنی اگر استحقام نہیں آئے گا تو کیا ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا اور اگر کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا تو محشت کیسے بہتر ہوگی اگر محشت بہتر نہیں ہوگی تو پاکستان اگلے تین سال میں اکتر ارب ڈالرز کرز کیسے واپس کرے گا اور عوام کا کیا بنے گا اگر عوام کے ساتھ ووٹ پر نائن ساپی ہوگی ملک میں استحقام نہیں ہوگا تو وزیراعظم چاہے نواز شریف ہو شہباز شریف ہو مریم ہو بلاول بھٹو ہو تو اس ملک میں نہ وہ چل سکیں گے نہ یہ ملک چلا سکیں گے پاکستان کو جلد یا بدیر دوبارہ انتخابات کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے جو ان کی نسبت شفاف اور بہتر ساتھ رکھنے والے ممکنہ طور پر مستقبل میں ہو سکتے ہیں عمران خان کے خلاف ایک اور کیس فیصلے کے لئے تیار ہے دوستو اور اس کی بنیاد پر ڈیل کی سر توڑ کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طرح عمران خان کو دباؤ میں لائیں اور مستقل طور پر رکھیں انہیں اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ سمجھوتا کر لیں ورنہ انہیں سخت سزا سنا دی جائے عمران خان کو چونکہ ہر طرح سے ڈرانے کے بعد بات نہیں بنی ہے اس لئے اب نو مئی کی فائل کا جو پیٹ ہے وہ بھرا جا رہا ہے صداقت اباسی واسق قیوم اباسی اور عمر تنویر بٹ کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا ہے فوجی عدالتوں میں چلنے والے مقدمات کا ٹرائل بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور یہ نتیجہ آخص کر لیا گیا ہے اس سارے معاملے کا ملبا عمران خان پر ڈالنا ہے اس لئے وہ فائلیں بھی تیار ہیں ایک سو تین ملزمان کو سزائیں ملیں گی اور دس فیصد کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ انصاف ہوا ہے بڑی عجیب سی بات ہے ابھی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے پابندی ہے کہ یہ فیصلے باہر نہیں نکالے جا رہے ہیں مگر اس حوالے سے انفرمیشن جتنی بھی ہے انسار اباسی جیسے سرکاری صحافیوں کے ذریعے باہر نکالی جا رہی ہے آہستہ آہستہ تاکہ تحریک انصاف پر پریشر بنا رہے عمران خان کے قریب لوگ اس سے ڈر جائیں وہ ان کے پاس پہنچ جائیں تاکہ وہ سمجھوتا کرنے پر امادہ ہو جائیں ورنہ نو مئی میں انہیں سخت سزا سنایا سکتی ہے کتنی سخت کہ یہ سزا موت بھی ہو سکتی ہے عمران خان کو اس لیے عمران خان پیچھے ہٹ جائیں اور جو کہا جاتا ہے اس پر عمل درامت کی حامی بھر لیں عمران خان کے خلاف کیسز میں یہ خطرناک ترین بھی ہے کہ اس میں خدا نخواستہ انہیں سزائے موت دی گئی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو اوورٹرن کر سکیں جبکہ سپریم کورٹ میں ایسے چیف جسٹس ہیں جن کے تاثب کے بارے میں سب بھی جانتے ہیں اور اوپر سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس اور سپریم کورٹ پر احتجاج اور سیاستدانوں کے ذریعے پریشر ڈالا جائے کہ اگر پرویز مشرف کی مرنے کے بعد بھی ان کے خلاف فانسی کی سزا بحال ہو سکتی ہے تو پھر عمران خان کو یہ سزا کیوں نہیں سنائی جا سکتی یعنی ملک میں جن لوگوں کے پاس بے تہاشا اختیارات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو اچھا گمان کم ہی ہے کہ بار بار وہ اپنی زد اور زبردستی کے فیصلوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے لیے ملکی مفاد بہت زیادہ اہم نہیں ہے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو سکت فیصلہ آنے والا اس کیلئے آپ جانی طور پر تیار رہیں اور اپنی حکیم ترائی کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں لے کر ہم تک ضرور پہنچا دیں پاکستان سوری صرف عمران خان کو اجازت دیں اللہ حافظ